ہماری غلامانہ ذہنیت دیکھئے کہ ہم کہتے ہیں مہاراج آپ دیکھ رہیں آپ اس سے قیدی نمبر 804 سے آپ نالا تھے اس سے آپ کو شکوے تھے اس نے آپ کی بات نہیں مانی تھی مہاراج ہم نے اس کو ہٹایا ہی نہیں صرف ہم نے اس کو پنجرے میں بند کر دیا ہے ہم نے اس پہ کیمرے لگا دی ہیں ہم نے اس کو اس کی بیت الخلا اور اس کے بستر کے درمیان کچھ سپیس ہی نہیں چھوڑی آپ نے تو کہا تھا کہ ایک کھپڑ مارا مہارو اس کو ہم اس کا سر کلم کر کے لے آئے وہ میں بتانا چاہتا ہوں یہ جو دو تین مقدمات ہیں قیدی نمبر 804 پہ وہ ان کی حیرت کیا ہے پہلا لیجئے سائیفر بڑا چرچہ ہے سائیفر کا سائیفر سائیفر راز سرکاری حکومتی غیاستی راز وہ افشا کر دیئے اور وہ پتہ نہیں جس کا نیوکلئر سیکرٹس نہیں کسی نے دے دیئے ہو راز افشا کر دیا اب اس کو لے سائیفر کو سائیفر ایک مراسلہ ہوتا ہے جو زیادہ تر فورن آفیس اور جو وزارت خارجہ ہے اس کا طریقہ ہے کمیونکیشن کا اس میں کوڈ آ جاتا ہے ہر تین مہینے بعد وہ کوڈ بدلتے ہیں اگر تو بہت ہی کوئی بہت ہی سیکرٹ ہو تو انسٹرکشنز یہ ہیں فورن آفیس کی ایس او پیس یہ ہے کہ ان کو آپ وہ خط اپنے ہاتھ سے لکھ کے کسی سے شیئر نہ کریں وہ سائیفر کا کوڈ سامنے رکھیں اور اگر جی کی جگہ لیٹ سے ایل آنا ہے یا ایم کی جگہ تی آنا ہے یا شمشاد صاحب بہت بہتر بتا سکیں گے اگر تو انہوں نے فورنسٹن شمشاد صاحب کو کوئی چین کا صدر بلا کے کوئی خاص بات کہتا ہے کان میں اور انہوں نے پہنچانی ہے تو یہ اپنے ہاتھ سے لکھیں گے مشین سے ٹائپ بھی نہیں ہوگا بیچ میں وہ ٹائپس بھی نہیں آئے گا سٹینو بھی نہیں آئے گا اب یہ ویسا شائیفر نہیں تھا اس میں کوئی ایسی سنسٹیف بات اس طرح نہیں تھی اس میں یہ تھا کہ ڈانل لوم ایک بڑا سفارتکار امریکہ کا سینئر سفارتکار اس نے پیغام دیا وزیر آزم کو یا اپوزیشن کو کہ اگر آپ تو اس کو پرائم مینسٹر کو اٹھا دیتے ہیں تو ہم آپ کے ساتھ ہم آپ کے گناہ معاف کر دیں گے لیکن اگر نہیں اٹھاتے ہیں تو پھر ہمارے ساتھ سے کوئی توقع نہ رکھی ہے اب یہ بات یا تو ہم نے کہا ہو کہ یہ من گھڑت ہے یہ من گھڑت ہے من گھڑت نہیں ہے یہ سائیفر کی تصدیق کی ہے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نے جس کی ایک دفعہ ایک دفعہ اس کی صدارت قیدی نمبر 804 دیکھی ہے اور دوسری دفعہ صدارت اس کی جناب محترم شہباز شریف صاحب نے بطور وزیر آدم کی دونوں دفعہ سائیفر کو درست تسلیم کیا گیا ہے دونوں دفعہ یہ ہدایت کی گئی ہے فورن آفیس کو کہ امریکہ کو اسے ارتجاج کرو یعنی ڈی مارش ان کو دکھا 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 اب اگر یہ سائیفر اس کا مطلب ہے جو سائیفر میں پیغام ہے اور جو منرجات ہے سائیفر کے وہ درست ہے اگر وہ درست ہے تو یہ میں پہلے بھی کہا چکا ہوں ٹیلیویزن پہ کہ ہم نے ہمارا ہمارا کیا اخلاق ہے اس کے بعد ہمارا کیا رد عمل ہے جب ہمیں یہ پیغام ملتا ہے کہ اپنے وزیر آدم کو اٹھا دو جو کانفیڈنس موشن پاس کرو اور اٹھا دو اور ورنہ ہم اچھے سلوک اسے ہی آپ سے کریں گے اچھا سلوک اب ہم اٹھا دیتے ہیں ہماری غلامانہ ذہنیت دیکھئے کہ ہم کہتے ہیں مہاراج آپ دیکھ رہے ہیں آپ اس سے قیدی نمبر ایک سو آٹھ سو چار سے آپ نالا تھے اس سے آپ کو شکوے تھے اس نے آپ کی بات نہیں مانی تھی مہاراج ہم نے اس کو اٹھایا ہی نہیں صرف ہم نے اس کو پنجرے میں بند کر دیا ہے ہم نے اس پہ کیمرے لگا دی ہیں ہم نے اس کو اس کی بیت الخلا اور اس کے بستر کے درمیان سپیس ہی نہیں چھوڑی آپ نے تو کہا تھا کہ ایک کھپڑ مہرا بھار دو بھارو اس کو ہم اس کا سر کلم کر کے لے آئے